بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ بھارت کو دہشتگردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سارت پر اپنے پڑوسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سرزیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے کہ کون کون ہم سے ناراض ہیں یہ جو اکوانستان کی سیچویشن ہوئی ہے جو کچھ سے وہاں پر ہے اس پر کچھ لوگ ہم سے بہت ناراض ہیں اور وہ سبق سکھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف جو ہٹانے کیلئے ہے یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے بھائی جان نے چھوٹے بھائی جان کو کہا ہے کہ آپ کچھ کریں ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ میرا اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ہلکہ نہ لے اس پر پوری تیاری کریں اور یہ بہت بڑا موقع قدرت فرام کرے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی شرارت کی اہل عرب جب شادی بیاں کرتے تھے نا تو قدیم رواج کے مطابق جو دعوت کی تقریب ہوتی تھی اس میں جتنے بھی مہمان شامل ہوتے تھے ان کی خاتے دوازوں کے لیے بھونے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر پیٹ کر پیش کرتے تھے اور اگر کسی تقریب میں گھر کے سربرا کوئی پتا چلتا کہ اس شادی برشنی کا افراد ہے ان کی تعداد دعوت میں تیار کیے گئے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے بڑھ گئی ہے زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت دو روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیچ کر اپنے اہلے کھانا رشتداروں اور جو انتہائی جو قریبی دوست تھے رہا ان میں تقسیم کرتے تھے اور جو گوشت روٹی کے اندر پیٹ کر صرف باہر سے آنے والے جو اجنبی تھے ان کو پیش کیا جاتا تھا اچھا ایک بار یہ غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی اس میں شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں رشتداروں اور اپنے جو قریبی قابل بھروسہ دوست تھے ان کو کھانے میں پیش کی اس کی وجہ یہ ہوتی تھے تا کہ جو اجنبی ہیں اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوش مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوش موجود ہے سوائے اس کے ایک انتہائی قریب رشدار تھا بہت قریبی رشدار اس کا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی روٹی کھولی نا اور جب اس پہ گوش نہیں پایا تو اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا گھر کے سربراہ کو بلائے اور غصے سے انچی باز میں کہنا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے باپ یہ کیا مزاک ہے یہ تو روٹی گوش کے بغیر ہے میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا اب غریب شخص نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا سونا اور مسکرا کر جواب دیا کہ اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں ہر حال میں گوش پیش کیا جائے یہ لیجئے گوش کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلط ہی ہوئی میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا لیکن آپ تو اجنبی تھے اب اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ارگد موجود بہت سارے لوگوں پر کبھی کبھی بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہماری پیٹ پیچے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوں گے اور ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے ہمارے بارے میں بری بات سوچ نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن این ضرورت کے وقت ہمارے اندازے اکثر غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور اس لیے اس بات کو یقینی بنائے کہ کونسی روٹی کونسے بندے کو دے لیں بات کریں گے بھارت کی جو ایک بار پھر سے بکلاہٹ کا شکار ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو دہشتگردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سرحت پر اپنے پڑوسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سٹریکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے پاکستانی بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کو دھمکی دینے کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتیال انگیز بیان مسترد کیا اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی بیانات کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں سے ہٹانا ہے اس situation پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں موزز مہنا مہمان کسی تعریف کے محتاج نہیں لفنے جنرل ریٹائٹ نایم خالد لودی صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لئے جنرل صاحب بھارت بھارت اشتیال انگیز بیانات دینے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے بیانات پر بیانات دیا چلا جا رہا ہے اب بھارتی وزرد دفاع کی پاکستانی حدود میں سرجکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے کرنے کی دھمکی پر آپ کا میں موقع چاہوں گی کیا کہیں گے آپ یہ دوبارہ سے وہ گھلات کا شکار ہو گئے ہیں یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد پر وہ حلیف ہے امریکہ کا تو وہ آرام سے اس کو یہ چیز حضم تو نہیں ہو سکتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی اس کو کوشش کرے گا کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے لیکن امکان اس بات کا ہے کوئی بیلنس آؤٹ کرتے کرتے پہلے بارے بیلنس آؤ اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا اب وہ چونکہ وزیر دفاع کا بیان ہے تو میں بھی ان کو بتاؤ دوں ایک بات کہ یہ صرف آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ سرجکل سٹرائک کریں گے اور جہازوں کو لے کر آئیں گے اور اب یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم بھی صرف اپنا دفاع کریں گے پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور شاید آپ کے وہمہ گمان میں نہ ہو کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے تو آپ اپنی رئیس ہی ساکھ کو بچا لیں اسی میں آفیت ہے ورنہ جو 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 آپ امریکہ کے حلیف بنے ہوئے امریکہ پہلے ہی یعنی ہم ان کو سرپرائز دیں گے پھر انشاءاللہ بہت بڑا دیں گے جی اس دفعہ زیادہ بڑا سرپرائز ہوگا پہلے والے کے مقابلے میں کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو یہ یہ وہ سمجھتے ہیں اگر بھارت کے وہ بہت بڑا ملک ہے جو کہ ہے ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جانتے ہیں ان کے ٹریننگ کیسی ہے ہم جانتے ہیں ان کے اتھیار کیسے ہیں ہم جانتے ہیں ان کا دل گردہ کتنا ہے اور وہ اگر ہمارے لوگوں کو جانتے ہوں کہ جو کہ موت کو تلاش کرتے ہیں شہادت کے مطمئنی ہیں کلمہ حق بولنے والے ہیں اپنی جان ہر چیز پہ اپنے وطن پہ نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نچھاور کرتے ہیں تو یہ تو ان کو دعولیہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوگا مقبوضہ کشمیر وہاں تھے یہاں سے ہم چلیں گے اور آپ اس میں ہاتھ ملائیں گے وہاں جا کر مقبوضہ کشمیر میں آپ ذرا کر کے دیکھئے بسم اللہ کریں ہم تو منتظر ہے اس بات کے جنرل سب آگے شلتے ہیں درجمان دفتر خارجہ نے ایک بات بڑی ٹھیک کہی ہے کہ جی بھارتی بیانات کا مقصد جو عالمی برادری کی توجہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں وہ ہٹانے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹے کیونکہ کچھ دن پہلے حقام مطیعدہ میں پاکستان کی جو پیش کردہ کشمیروں کے حق خدرادیہ کی قرارداد ہے وہ متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے اور جنرل سمبلی کمیٹیز لاس میں قرارداد کو تمام ممالک نے بغیر ووٹنگ کے منظور بھی کیا تھا یہ کہیں اسی کا تو نتیجہ نظر نہیں آ رہا جی یہ دیکھیں یہ اس کا پارشل نتیجہ تو ضرور ہے ایک ایک میں نے آپ کو فیکٹر بتایا جو ان کو زخم لگے ہیں ایک یہ فیکٹر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اور ایک بہت بڑا فیکٹر اور ہے اور وہ ہے کہ کون کون ہم سے ناراض ہیں یہ جو اگوانستان کی سیچویشن ہوئی ہے جو کچھ شما پر ہے اس پہ کچھ لوگ ہم سے بہت ناراض ہیں اور وہ سمق سکھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف جو ہٹانے کیلئے ہے یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اس پوری تیاری کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے بھائیجان نے چھوٹے بھائیجان کو کہا ہے کہ آپ کچھ کریں ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ میرا اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ہلکہ نہ لے اس پہ پوری تیاری کرے اور یہ بہت بڑا موقع قدرت فرام کرے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی شرارت کی کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ تو ہنڈر پرسنٹ ان کے خلاف ہو چکے ہیں تو جب انٹرنل اتنی وہاں پر موجود ہے مواد اور ان کے خلاف جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں بلکل تیار ہیں تو یہ تو بہترین مواقع ہوگا پاکستان کے لیے اپنے سارے پرانے معاملات سیدھا کرنے کا بلکل تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کور اپ کرنے کے لیے اس کی فیزیکل ایک خبر سنیے گا بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی عزاز دی ہے اور بھارتی سرکار کے مطابق یہ بڑی فنی نیوز ہے بھارتی سرکار کے مطابق عزاز دینے کی وجہ یہ کہ ابھی نندن نے پاکستانی فوجی تیارہ ایف سکسٹین گرایا تھا شاید بھارت کو عالمی سطح پر اپنی میرے کیسے بیزتی کروانے کا اتنا شوق ہے کیونکہ جنرل سب پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا ابھی نندن کے ساتھ اور بینل اقوامی میڈیا کی جانب سے جو بھارتی دعوی حقیقت کے برقس قرار دیا گیا تھا کیا کہیں گے یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ طرف میڈیا بینل اقوامی میڈیا نہیں میری بہن یہ جو ایف سکسٹین بنانے والا ادارہ ہے انہوں نے اپنے گنتی کر کے پوری دنیا کے ایف سکسٹین کی گنتی کر کے پاکستان سمیت یہ کہا تھا کہ کوئی ایف سکسٹین بسنگ نہیں ہے تو وہ تو مظلم یہ کہ وہ اتنا سکہ بند چیز ہے کہ جس کو جس کا کوئی انکار نہیں کرتا میرا خیال یہ دوبارہ سے انٹرنل پولیٹس کا سوال ہے کیونکہ ان کا میڈیا جو ہے انہوں نے ایک جادو نما فضا قائم کر رکھی ہے اپنے لوگوں کے لیے موسیقی